مملکت خدادات کی ایک خوش نصیب انفرادیت یہ بھی ہے کہ اس کی آبادی کا اسی فیصد حصہ 18 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے لیکن مستقبل کے ان میماروں کی اکثریت اسی صورت میں خوش نصیب ثابت ہو سکتی ہے جب ان کی تعلیم و تربیت اور کردار سازی پر بھرپور توجہ دی جائے وگرنا سرحد پار دشمن ملک میں موجود مفاد پرستوں کی سازباز سے سازشوں کا بازار گرم رکھتے ہیں اور خصوصی طور پر نشانہ بنتے ہیں نوجوان مشاہدے میں آیا ہے کہ نوجوان امتحانات کی تیاری کے دوران نین بھگانے اور لڑکیوں میں موٹافہ گھٹا کر سمارٹنس بڑھانے جیسے ہیلوں سے ڈرگز میں مفتلا کیا جاتا ہے جدید منشیات کی اقسام کو پارٹی ڈرگز بھی کہا جاتا ہے جنہیں ڈانس پارٹیز میں بے خودی تاری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہیروین اور چرز تو عام نشے بن کر رہ گئے ہیں لیکن ایکس ٹی سی ٹیبلٹس انجیکشنز آئیس اور کرسٹل ڈرگز جدید منشیات کی اقسام ہیں بچوں میں موروسی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں بستر مرک پر ایڈیاں رگڑ رگڑ کر موت کی آرزو کرتے ہوئے نوجوان پلٹ کر ہستی کھیلتی دنیا میں جانا چاہتے ہیں لیکن وقت نکل چکا ہوتا ہے یونائٹیڈ نیشن آفیس آف ڈرگ اینڈ ٹرائم کی مطابق موسیقی 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 اپنی جگہ ڈیفولٹر میڈیکل سٹورز بھی چند ٹکوں کی خاطر پین کلرز اور دیگر ڈرکس کی ترسیل بنا روک ٹوک کر دیتے ہیں اچھے گھرانوں کے چشموں چراغ بھی نشے کی لطب میں مبتلا ہو کر گندے نالوں پر بیٹھے تصوراتی محلات کا مزہ لے رہے ہیں وقت نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ منشیات اور جنائم کا ایک دوسرے سے چولی ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسی قنقر ترجمة نانسي قنقر جیت же آگے جاتے روکے اس میں انڈے آتے رہیں گے میں آگے آتے رہیں گے نیو کارک ملی سیکی سو والی دے یہ کی چاہئے یہ تو پی لینے دوں ناظرین ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اسپائی نمائندے نے بنا کسی جان پہچان کے کس آسانی سے منشیات حاصل کی اور یہ پیشکش ہر خاص و عام کے لیے تھی خفیہ ریکارڈنگ میں اجمیر نگری کے علاقے پتھان کالونی اور بلدیہ کے علاقے فقیر کالونی میں فروخت ہونے والی منشیات کے مناظر بھی واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں اس مقام پر اسپائی نمائندے اور منشیات فروش کے درمیان ہونے والی سودے بازی سے منشیات فروشوں کی بے خوفی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا گلبرک کے علاقے بنگالی پاڑے میں تو ایک انتہائی حیران کن صورتحال سامنے آگئی یہاں منشیات فروش کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھی جو اپنے گھر میں بیٹھ کر منشیات فروخت کا بہی تھی بلکہ اس کے انداز اور لب و لہجے کو دیکھ کر یہ کہا جائے کہ وہ عورت کے روپ میں مرد تھی تو شاید غلط نہ ہوگا اس کی دیدہ دلیری قابل دید تھی اسپائے سروے کے دوران بدنامے زمانہ منشیات فروشی کا علاقہ پرانی سبزی منڈی بھی پہلے کی طرح کھلے عام منشیات کا زہر اگلتہ دکھائی دیا نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی پریشانی آتے جاؤ اور لیتے جاؤ گرفت اسپائے سروے کا ایک مقصد معاشرے میں سرائیت کی ہوئی ایک خوفناک حقیقت کو منظر عام پر لانا تھا کہ کس طریقے سے مستقبل کے میماروں کو تباہ کیا جا رہا تھا دوسرا مقصد تحفظ فراہم کرنے والے اداروں کو منشیات فروشوں کی کمینگاہوں سے آگاہ کرنا بھی تھا گرفت انفارمرز اور گرفت اسپائے ٹیم نے ایک غیر معمولی کردار ادا کر کے شہر بھر کی منشیات انڈسٹری بے نخاف کر دی تھی جبکہ اب تک دکھائے جانے والے مناظر آٹے میں نمک کے برابر تھے حقیقت اس سے کہیں زیادہ تھی لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ گرفت انفارمرز اور اسپائے ٹیم منشیات فروشوں کے جو حقائق سامنے لا رہی تھی یہ حقائق تحفظ فراہم کرنے والے اداروں کو ہی نگاہوں سے اوجل کیوں تھے سبزی کی طرح کھلے عام فروخت ہوتی ہوئی اس منشیات کی فروخت کو کیا کہا جا سکتا تھا انتظامیہ کی ملی بھگت یا اپنے فریضے سے غفلت اب مرحلہ تھا کاروائی کا اور یقینا یہ کوئی آسان بات نہ تھی ماضی کے ناخشکوار واقعات کے تناظر میں امید کی جا سکتی تھی کہ منشیات فروش میڈیا اور کیمروں کو دیکھ کر کسی بھی حد سے گزر سکتے تھے ٹیم گرفت نے ضروری سمجھا کہ سماجی شخصیات کو بھی ہمرا لیا جائے لہٰذا اس سلسلے میں معروف سماجی کارکن شوکت ربانی سے رابطہ کیا گیا اور انہیں سالی صورتحال سے آگاہ کیا گیا شوکت ربانی نے فوری رسپونس دیتے ہوئے اگلے دن ساتھ چلنے پر غذابندی کا اظہار کیا دنیا کے مختلف ممالک میں ہر علاقے کا ہر شہر کے ایک مختلف سوغات ہوتی ہے اس کی سپیشیلیٹی ہوتی ہے اسی لحاظ سے پاکستان کے بھی مختلف شہروں کے اندر ان کی الگ الگ سپیشیلیٹی ہے اور الگ الگ شہروں کے اندر الگ الگ علاقوں کی بھی اپنی اپنی ایک سپیشیلیٹی ایک خاصیت ایک خاصہ ہوتا ہے یہاں اس وقت میں موجود ہوں رینی گوٹ میں رینی گوٹ کا نام ذہن میں آتے ہی منشیات اور منشیات فروشوں کے اڈے اور ان کے ہائی ڈاؤٹس نظر آتے ہیں وجہ صرف اتنی سی ہے کہ یہاں پہ جو قانون ناصف کرنے والے ادارے ہیں جو لوگ اس چیز کے لیے ذمہ دار ہیں کہ یہاں پہ منشیات یا ایسے غیر قانونی چیزیں نہ ہو ان کی یہ توجہ سے صرف اس لیے نگلیکٹڈ رہتا ہے کہ یہاں سے ظاہر سی بات ہے ان کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہو رینی گوٹ کراچی کے ایک ایسی بستی ہے جو قدیمی بستیوں میں شمار ہوتی ہے اور پاکستان بننے سے پہلے کی ایک بستی ہے کیونکہ تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کراچی کو بھی ایک ایسی بستی کے طور پر جانا جاتا تھا جو ماہیگیروں کی ایک بستی ہو آج بھی یہاں پہ ماہیگیر موجود ہے نوے فیصد تقریباً لوگوں کا یہاں پہ روزگار ماہیگیری سے تعلق رکھتا ہے اور یہاں پہ تمام لوگ اسی طریقے سے اپنی گزر پسر کرتے ہیں ایک یہ منشاعت کا جو سلسلہ ہے یہاں پہ کوئی پچھلی دو دہائیوں تین دہائیوں سے شروع ہوا ہے اور پچھلے کچھ عرصے میں یہ اس حد تک سرائیت کر گیا تھا کہ گھروں کی خواتین جو ہے وہ بھی نشے کی لط میں پڑ گئی تھی ریڈی گوٹ کی اکثر آبادی منشیات فروشی کے ساتھ ساتھ خود بھی نشے کی لط میں مبتلا ہو چکی تھی درجن و نشائی موت کی گھاٹ اتر چکے تھے بہت سوں کو موزی امراض لاہق تھے اہلیان ریڈی گوٹ کے عوائدین تھانے اور انتظامیاں کو بار بار درخواستیں پہنچا چکے تھے کہ انہیں منشیات کے اس عذاب سے بچایا جائے لیکن بعض اہلیان ریڈی گوٹ کی جانب سے مقامی تھانے پر یہ الزام بھی آئیت کیا گیا ہے کہ وہاں کا عملہ منشیات فروشوں سے بھتا لیتا ہے اور منشیات فروشی کا خاتمہ نہیں چاہتا یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کافی یہاں پہ کام کیا ریڈی گوٹ کے اندر اور آپ لوگوں نے منشیات کو یہاں سے بلکل ختم کرنے کی کوشش کی ہے تو کیا وجہ کیا نظر آتی ہے آپ کو ایک چلتاوا کاروبار ہے لیکیریٹیف ایک بسنس ہے کیا ہے یہ؟ ریڈی گوٹ اور منشیات بظاہر ایسا لگ رہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ جڑے ہوئے اور اس کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ ان اداروں کی ہے کہ جن کا کام منشیات کے انصداد ہے یا کانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں لیکن بدقسمت یہ کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے بھی یہاں کی جو مقامی جو لوگ ہیں سیبل سوسائٹی کے ان کے ساتھ مل کے بھی ہم نے پچھلے سال ایک بہت بڑی ریلی اس ریڈی گوٹ میں نکالی تھی جس میں ہزاروں مرد خواتین اور بچے اس میں شامل تھے اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ پھر جو بہت یہاں کے نامی گرامی جو منشیات فروش تھے پھر ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی یہ اس کے نتیجے میں کچھ عرصے تک سکون رہا یہاں لیکن بدقسمتی ہے کہ اس کے بعد دوبارہ سے یہ معاملات جو ہیں منشیات کے آج آپ دیکھیں ریڈی کے ہر گلی میں ہر نکڑ پہ آپ کو منشیات بکتی کھلی نظر آئی گی ریڈی گوٹ صرف منشیات کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر قسم کی برائیوں کی آماجگاہ تھا کون سا جرم تھا جو یہاں منظم انداز سے سرانجام نہ دیا جا رہا ہو جوہ تو یہاں معمول کی بات تھی کیرم اور سنوکر جیسے کھیلوں پر بھی جوہے کا دور دورہ تھا کم سن بچے بھی بانڈ کے نشے میں مبتلا نظر آئے بعض بچوں کی حالت نشا کر کر کے ابتر ہو چکی تھی غلط چیز کے اوپر کیسے لگ گئے آکے عادت کیسے پڑ گئی ابھی لگاتے لگاتے ہم لوگوں کو عادت تو پڑ گئی کس نے لگایا آپ کو پہلی دفعہ شوک سے لگایا ابھی سن جو عادتی ہو گئے ابھی یہ نہیں ملتا ہے تو تکلیب ہوتی ہے کوئی کراچی کا کوئی لانٹی کا اس میں بہت بندے ہوتے ہیں یہاں پہ آسانی سے مل جاتی تبھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں عمل تو آسانی سے رہی ہے ادھر کلیاب بک رہا ہے تبھی تو آسانی جتنے کی پڑیاں مل جاتی ہیں ہیروین کی ایک دیتے ہیں سو چالیس کی سو تیس کی سو بیس کی ایسے دیتے ہیں یہاں پہ پیدائش بھی آپ کی ہیں ہی پہ پیدائش بھی ہماری ادھر رکھتے ہیں یہاں پہ زیادہ تر لوگ مائی گیری سے تعلق رکھتے ہیں اسی تعلق رکھتے ہیں یہاں پہ یہ بتائیں کہ کیا وجہ ایسی ہوئی کہ ایک دم سے یہاں منشات بکنی شروع ہو گئی اور پھر اس کے بعد لوگوں نے استعمال بھی کرنا شروع کر دیا اس حد تک کہ گھروں کی خواتین بھی استعمال کرنے لگیں یہ وضعہ بہت پرانی ہے ابھی اتنی بڑھ گئی ہے تو سمجھو پورا آدھ آ رہے گئی اس میں گھر کے وجہ کیا ہے کہ ختم کیوں نہیں ہو پا رہا ہے یہ ختم نہیں ہو رہا ہے یہ ابھی پولیس لے کے جاتی ہے تو سمجھو ایک مہنہ جا دو مہنہ لگتا ہے وہ بندہ چھوٹ کے آگئے یہ وضعہ ہے اگر اس کو سجا مل جائے پانچ چھ سال آٹھ سال دس سال تو یہ ختم ہو جائے گا جو منشات آ رہی ہے وہ کیا اگر بات کی جاتی ہے پولیس سے تو وہ کہتی ہے کہ پانی کے راستے آتی ہے ایسی بات ہے کیا نہیں نہیں پانی کے راستے سے نہیں آتی ہے خود پولیس لے کے آتی ہے خود پولیس سمندر میں سو سال سے ادھر جی رہے ہیں کہاں سے منشات آ رہی ہے منشات تو اندر سے پاکستان سے آ رہی ہے کوئی ایسا مائی کا لالہ بھی تلک نہیں آیا کہ ہماری تیسری نسل ختم ہو رہی ہے تیسری اس منشات میں بابت تیسری نسل ہماری ختم ہو رہی ہے کوئی مائی کا لالہ ایسا نہیں آیا جس کو ختم کرے اور آئے گا بھی نہیں مجھے لگتا ہے ان تمام چیزوں کے لیے جو صورتحال ہے ان تمام چیزوں کے لیے لوگ خود بھی جو ہے وہ ویلنگ بھی نظر آتے ہیں چھوڑنے کے لیے لیکن مجبور ہیں کہ اس لطمیں پڑ چکے ہیں اتنے بڑا ری ایبلیٹیشن سینٹر جو ہے وہ بنانا اور پھر اس کے بعد اس کو رن کرنا یہ حکومتی اداروں کا کام ہے حکومت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا بھئی ادھر لے کے آتے ہیں بیٹھنے والے پھر ہم لوگوں کو دیتے ہیں ڈیٹھ سو روپے کا پھر پھر ہم پھر پیتے ہیں تو جب پیسے نہیں ہوتے پھر کیا کرتے ہیں جب تو ہم بہت پریشان ہوتے ہیں گھر والے کو تنگ کرتے ہیں گھر والے ہم سے لے کے آتے ہیں پیسا کے سی بھی حالات میں منشیات کے ساتھ ساتھ مختلف اور پر آئی ہیں ابھی سامنے آ جاتی ہیں یہاں پہ ابھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو ابھی چل رہا تھا ریڈی گوڑ کے بدنامے زمانہ منشیات فروش علاقے میں ٹیم گرفت اور سماجی کارکن شوکت ربانی منشیات میں گھرے ہوئے مریضوں کی اس دلدل سے نکالنے کے لیے انہیں رضا مند کر رہے تھے تاکہ وہ اس لانت سے چھٹکارہ حاصل کر کے باعزت اور باوقار زندگی کی طرف لوٹ آئیں اسی جد و جہد کے دوران دو ایسے نشے باز نوجوانوں سے ملاقات ہو گئی جو منشیات کی لٹ سے چھٹکارہ پا کر اپنی باعزت زندگی کی طرف لوٹنا چاہتے تھے اب بس اللہ باک کوئی ازباب بنا دے کہ ایک دفعہ میری اس تن نجات ملیا ہے تاکہ میں اپنے بچوں ساتھ پرانی کی طرح زندگی کی طرح زندگی گزار سکوں بس کس نے لگایا تھا آپ کو اس عادت پر کس نے لگا تھا میں کہ یا چلس تو پیتے ہوئے ٹائم ہو گیا کبھی یہ بھی چکیں ہوتا کیسا ہے بعد وہ چکنا جانا عذاب بن گیا بھائی دو مہینے ترہی چھپ چھپ کے پیتے رہے پھر جب گھر والوں کو علم ہو گیا تھا پھر وہ عام کیا کرتے ہیں میں نے مرائیٹیا کام کرتا ہوں بھائی ہاتھ کی کھڑائی کا تک کمزوری اس بلہ کی ہوگا یہ میرے اندر کہ میں ایک تائم مجھے انی ملتے ہیں بھائی ایسے موشن آتے ہیں میرے کپلے خراب ہو جاتے ہیں ایتی تکلیف ہلٹیاں عجیب ہوگا یہ مجھلی کی طرح ترپتا ہوں مجھے انی ملتی ہے اور میری حالت دیکھے اور یہ تکلیف دیکھ کے مجبور ہوگے میرے کھڑوالے میرے کو دیتے ہیں پیسے بھائی جاؤ بڑ جائے گا ہمارا سامنے کیوں اس نشے کی طرف کیوں آگئے تھے بس سر اسی دوستی آری میں بیٹھ گیا لگا اس نشے کے اندر صحیح اب یہ بتاؤ کہ ہم اگر کسی طریقے سے بات کر کے اور کسی ادارے کے ساتھ منسلح کر کے تمہیں وہاں پہ کروا دیتے ہیں تو کیا ہمیں اس بات کی گارنٹی دیتے ہو کہ تم دوبارہ نشے کی طرف نہیں آگئے بس سر دوبارہ انشاءاللہ ہم نے کرنا نہیں ہے نشہ یہ کیونکہ ہمارا کو جو نا سب چیزیں بھی پتہ لگ گئی ہیں اس کے اندر پیسے بھی ہمارے برباد ہیں اس کے اندر بندے کو تھوکرے بھی ملتی ہیں نصیت بھی ملتی ہے اس میں ہر چیز ہمانے بھی کھا لیے ہر چیز کھا کے دیکھ لیے بس یہ نشہ دوبارہ نہیں کرنا ہے عادی سے زیادہ عبادی جو ہے یہ نشے کی عادی ہو گئی ہے تو یقین ہے لوگ چاہتے ہیں اور بالکل یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آگے بڑھیں اور آگے ان کو اپنا سمجھیں اور اس طرح ان کا مطلب علاج کا معاملہ ہو جائے تو مجھے یقین اس بات چلے لیکن اس سے پہلے ضرورت اس بات کیے کہ نشے کے جو یہاں اڈے ہیں ان کا خاتمہ ہو اگر نشہ بھی ہو اور بحالی یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتی پہلے تو نشے کے جو یہاں پہ جو اڈے ہیں نشے کی جو کمیگائیں ان کا خاتمہ ہو پھر بحالی کا معاملہ جو ہے سیکنڈ فیز میں نظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا اس ہی ہفتے اس رینی گوڈ کا دوسرا وزٹ ہے ہم پہلے بھی آئے تھے ہم نے علاقے کا سروے کیا تھا ریکی کی تھی اور دیکھا تھا ایردگرد کا ماحول کیسا ہے تو اس وقت بھی لوگوں کو کیونکہ یہ چھوٹا سا علاقہ ہے لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں ایک اجنبی شخص کا آنا اور یہاں پہ گانیوں کے ساتھ آنا تو ایک یوزول بات نہیں ہے انیوزول چیز ہوتی ہے لوگ اس چیز کو پہچانتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آ کے باہر سے اور کسی نہ کسی سلسلے میں وہ آیا تھا دیکھا تھا اس نے تمام چیزوں کو تو اب یہ چیز ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی آج بھی جب ہم آئے ہیں تو ہم اسی گاڑی میں آئے ہیں وہی سارے لوگ موجود ہیں ہم لوگ لیکن پھر بھی جو ڈرک پیڈلرز ہیں جو منشاعت بیشنے والے لوگ ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہی آ کے ہم سے ملاقات کر کے جا چکے ہیں یا ہمیں دیکھ کے جا چکے ہیں یا ہمیں ابزورف کر کے جا چکے ہیں تو یہ دوسرا وزٹ ہونے کے باوجود بھی کوئی خوف کے علامت ان کے اندر موجود نہیں ہے کیوں اس طریقے سے یہ بے خوف ہو چکے ہیں بے خطر ہو چکے ہیں کہ ان کو جو کام یہ کر رہے ہیں وہ لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہو جو اتنے دھڑلے سے کر رہے ہیں محول تھا پرانا میرا گیدرنگ تھی میں نے سب یار دوست یہ پرانی چیزیں سگرٹ پینے والے تک کو میں نے چھوڑ دیا اچھے دوست جیسے کہ جو کالی سگرٹ تک بھی نہیں پیتے کوئی ایسا نشا نہیں کرتے تو میں نے وہ سب چھوڑ دیا اچھی گیدرنگ اب صرف اپنا گھر کام بس اس کے علاوہ میں نے تقریباً دوست جیسے چھوڑی دیا نشے میں مبتلا نوجوانوں کو نومل زندگی کی طرف لوٹانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا اس کے لیے بڑی توجہ اور جتن کرنے پڑتے ہیں اس سلسلے میں بعض ریہیبیلیٹیشن سینٹرز بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں نئی زندگی ریہیبیلیٹیشن سینٹر بھی انہی اداروں میں سے ایک اہم ادارہ ہے ٹیم گرفت کی نئی زندگی میں زیر تربیت نوجوان جو نشے کی بری عادت سے جان چھڑوانے کی جد جہد میں مصروف تھے ملاقات ہوئی نئی زندگی ان نوجوانوں کو نشے کی عادت چھڑانے کے ساتھ ساتھ روزگار اور ہنرمندی کی جانب لے جانے کے لیے بھی کوشاں تھی لیکن نشے کی یہ لط اتنی آرام سے چھوٹنے والی نہیں ہوتی اس کے لیے وقتی طور پر قید و بند کی صعوبتیں بھی جھلنا پڑتی ہیں نوازی نے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے منشاعت جو ہے وہ آرام سے آسانی سے ایسی بستیوں میں مل جاتی ہے جو غریب پین ہیں اس کو خریدنے والے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آفورڈ نہیں کر سکتے کھانے پینے کی ایشیاں لیکن کیونکہ ان کو لط لک چکی ہوتی ہے تو وہ ایڈکشن کی طرف آ جاتا ہے بات یہ ہے کہ ان جیسے لوگ جو ہے وہ معاشرے میں کوئی ناسور کی حیثیت نہیں رکھتے لیکن اصل ناسور وہ ہے جو ان عبادیوں کے اندر نشہ عام کرتے ہیں اور نشہ عام کرنے کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز کی طرف لے کر آتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کا سمان بیچیں مختلف ایشیاں بیچیں اور پھر اس کے بعد اپنے نشے کی لط پوری کریں ہمارے پاس اس وقت ہم موجود ہیں ایک ریہیبیلیٹیشن سینٹر کے اندر ڈاکٹر ایاز ہمارے ساتھ ہیں ایاز بھی تھوڑا سا بتائیں کہ ایڈکشن جیسے لوگوں کو ہوتی ہے تو پہلے ڈیٹاکسفائے کرنے کے بعد آپ کو کیا ایسی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے بعد آپ کسی کو ریہیبیلیٹیشن کی طرف لے کریں جسے کہ علاج کے دوران ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ بچہ کیسا ہے وہ یہ پہلے کیا کام کرتا تھا تو پھر ہم اس کو ٹریٹمنٹ کے بعد دراصل سب کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارا جو توڑ ہوتا ہے وہ پانچ دن کا ہوتا ہے یا چھ دن کا ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے فورٹی فائف ڈیس فورٹی ٹو ڈیس تک وہ ویڈرال سمٹمز میں ضرور ہوتے ہیں جسے ہی وہ ان سے باہر نکل آتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئیہ ہم پہلے یہ کام کرتے تھے پہلے یہ کام کرتے تھے اب یہاں پر آپ کراچی سے لے کے پورے پاکستان میں چلے جائیں ریہیب کہیں بھی نہیں ہے ریہیب کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کی پرانی زندگی تھی جو اس کی بہترین زندگی تھی جو اس کی بہترین زندگی تھی کہ یہ پہلے کیا کام کرتا تھا اس میں اس کو جا کے فٹ کرنا جیسے کوئی پلمبر ہے کہ بھئیہ آپ نے اس کو وہاں فٹ کر دیا تاکہ وہاں سے کچھ اس کو پیسے ملیں گے اور اس کے علاوہ وہ اپنا مرر ہائی رکھے گا اور وہ دوبارہ اس فیل میں نہیں جائے کوئی الیکٹریشن ہے تو ہم نے اس کو وہاں ڈال دیا تو تب ان کی بہتری آ سکتی ہے ویسے تو اگر ہم اس کو یہاں ٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نائنٹی ڈیس کا نائنٹی ڈیس کے بعد اس کو اگر بہار کا ماحول کچھ اپنی فیملیز لوگ جو بھی ہیں اگر وہ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں تو ان کی بہاری ہنڈڈ پرسنٹ اوکے تو ابھی آپ کے پاس کوئی ایسے مریض ہیں جو آپ نے ریکاور کیے ہوں تھوڑے ان کی ڈیس ٹاکسیفکیشن ہو چکی اور پھر اس کے بعد اب وہ ریہیب کی جانب جا رہے ہیں بالکل جی ابھی میرے پاس دس بارہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل ٹھیک ہیں ماشاءاللہ وہ میرے پاس ویلنٹر کام بھی کرتے ہیں اور اپنے گھر بھی جاتے ہیں پھر مجھ سے ملنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں ناظرین یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے باقاعدہ سے لاک اپ کیا جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے آیا ساتھ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ان کی سید کے لیے اور ان کی سیکورٹی کے لیے کیونکہ جب ویڈور سیمٹمز ہوتے ہیں تو یہ یہاں سے بھاگنے کی ضروری کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے لاک بہت ضروری ہے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے پاس سکسس سٹوری جیسے کہا جائے کہ آپ نے اس کو ٹیٹ کیا اور پھر اس کے بعد ڈی ٹاکسیفائی ہونے کے بعد زندگی میں واپس چلا گیا تو ایسے کوئی لوگ اور ہیں جی جی بالکل ہے میرے پاس ایک بچہ ہے اور وہ تقریباً اس کو مستیٹ میں لیے ہوئے چار سال ہو گئے ہیں اب وہ یہاں میرے پاس نہیں تھا لیکن مجھے کچھ کام تھے اپنے ادارہ مجھے چینج کرنے تھا تو میں نے اس کو ایپٹا بات سے میں نے اس کو یہاں بلایا کہ بیٹا آجاؤ میں یہاں پر اپنا ادارہ چینج کروں تو میری ہیلپ کرو آنکھے تو میرے پاس بالکل ہے ابھی آیا ہے مجھ سے ملنے بھی آیا ہے اور میری ہیلپ کے لیے بھی آیا ہوا ہے وہ وہاں پر بالکل سیٹ تھا وہ وہاں پر اپنا کام کاش کر رہا تھا اپنی فیملی کو فالو بھی کر رہا تھا تو یہ میرے پاس بچہ ہے اس کا نام زاکر ہے کچھ ہی نہیں بھائی کے پاس رہ رہا تھا جب یہاں سے گیا کچھ تو ایسا تھا کہ باہر بندہ مول دیکھتا ہے تھوڑا سا تو چینجنگ آتی ہے لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں لیا میں اپنی جگہ سیٹ رہ کیوں کہ مجھے چھوڑنا تھا یہ تو بس میں اپنے کام کاش میں لگ گیا گھر کے کاموں میں لگ گیا کام کرتے ہو وہاں پر میں مکینک ہوں کیا ایسی تم نے محسوس کی بات کہ تم یہاں پر واپس آؤ اور ان کے ساتھ ان کی مدد کرو بس آگے مجھے بھائی نے بلایا ہے دارہ چینج کرنا تھے جس وجہ سے میں یہاں آیا انہیں کہ بھائی کیلپ بھی ہو جائے گی تو اب یہی پہ کام کرنے کا بھی اراد ہے کہ یہی پہ گیرش کھولوں گا صرف اپنا گھر کام بس اس کے علاوہ میں نے تقریباً دوست یار چھوڑی دی ہیں کوئی دوستی یاری نہیں کرتا کیونکہ اگر ان کو رکھوں گا تو میں واپسی اس جگہ پہ آ سکتا ہوں گھر والے تو ہے ان کا رویہ کیسا ہے وہ اعتماد کرتے ہیں کوئی چیز ان کو اگر مشورہ دیتے ہو تو اس کے پر عمل کرتے ہیں اب جب صحیح رہ رہا ہوں تو ان کے مطلب جو کمار وہ اپنا تھوڑا خرچ اپنے پاس رکھا بکایا گھر میں دے 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 تو والے صاحب کو تو وہ خود ہی کرتے اس میں خرچہ جو بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ان کو ضرورت ہوتے ہیں تو وہ بھی میں دے تو کوئی ایسی بات جس کے اوپر تمہیں آج جا کے سوچتے ہو تو کوئی افسوس ہوتا ہے کیا بات ہے وہ یہ بات ہے کہ جب نشہ کرتا تھا تب میں والدہ کی کوئی بات نہیں سنتا تھا لڑتا تھا جگڑتا تھا گھر میں کسی سے بھی نہیں لیکن جس دن والدہ کا انتقال ہوا ہے تو اس ٹیم سے ابھی تک میں نے یہ چیز نہیں کی کیونکہ میں نے انتقال ہونے کے بعد میں نے قسم کھائی ان کی قبر پر آتا رکھ کے کہ یہ نشہ جو ہے بیکار میں نے وہ دن اور آج کے دن سگرٹ بھی نہیں پیا تو یہی سب سے کہوں گا کہ بھائی اگر جب تک ماں باپ زندہ ہیں تو علاج بھی ہوتے ہیں اگر ماں جب تک زندہ خاصتہ اور باپ بھی نہیں اگر جس دن ماں چلی گئی اس دن بھائی ہے یہ باپ وہ گھر سے نکال دیتے ہیں پھر گھر پہ نہیں رکھتے تو سب سے یہی رکسر ہے کہ وہ یہ نشہ چھوڑ دیں ماں باپ کی قدر کریں یہاں پہ جتنے بھی لوگ اس وقت علاج کے لیے موجود ہیں ان کے لیے بھی ایک مثال ہے کہ چار سال کے بعد ایک شخص واپس آیا ہے اور اس لیے اس نیت سے آیا ہے کہ یہاں پہ دوسرے لوگوں کی مدد کریں اور یہاں جو ان کے محسن تھے تو احسان اتارنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے جس طریقے سے انہوں نے ان کو زندگی میں اپنے واپس لے کر آئے ہیں اسی طریقے سے ان کی مدد کی جائے اور دوسرے لوگوں کو جو اپنی زندگی کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں تو ان کی طرف بھی ان کو مدد کی جائے کافی نقصانات ہوئے گھر میں عزت خراب ہو گئی معاشرے میں عزت خراب ہو گئی اپنی صحت خراب ہو گئی کافی چیزیں ہوئیں پھر والد صاحب سے بات کی پھر خود میں یہاں پہ علاج کرانے آئے ہیں جتنا تندرس میں پہلے ہوا کرتا تھا اور جتنا ہلڈی میں پہلے ہوا کرتا تھا مجھے خود پتہ چل لائے جب میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو آئینے میں تو مجھے پتہ چل لائے نئی زندگی میں ہر مریض کی کہانی دردناک تھی عالی تعلیم یافتہ اور ہنرمند بھی نشے کی حالت پہ مبتلہ رذر آئے پریشانیوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے غلط صحبت میں وقت گزارنے یا ذمہ داریوں سے کنارہ کشی کرنے کی غرص سے نشے کی جہنم کو نجات سمجھ کر گلے لگانے والے ان نوجوانوں کی یہ بات خوشائن تھی کہ اب وہ بائزت زندگی گزارنے کی طرف آنا چاہتے تھے گیترین کی وجہ سے آئے ہو یا جو ہے وہ کوئی ایسا نئی میں کوئی ایسا سیٹ بیک تھا دچکہ تھا یہ ایک ریلیشن کی وجہ سے جو میرا فرس ٹائم ریلیشن تھا جس کے ساتھ یہ اس کی وجہ سے شیز ناو ڈیڈ سب آٹ سیون یئرز سو الکیل کے اس کی طرح تو گیترنگ پھر ملی انہوں نے بولا کہ اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کے لیے سکون میں آنے کے لیے تم یہ ٹرائے کرو تو اس ٹرائے کرنے کی چکر میں بس یہاں پہنچ گیا ہے لوگوں کو کوئی ناکامی ہوتی ہے کوئی دکھ ہوتا ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے جس سے نجات کے لیے لوگ جو ہے اپنے آپ کو ایڈکشن کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں حالانکہ اس کا کوئی یہ راستہ نہیں ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے برباد کریں آپ اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی دکھ دے کے کوئی تکلیف دے کے چلا گیا ہے تو مزید آپ اپنے جو گھر والے ہیں ان کو تکلیف نہ دیں شروعات ہی میں نے اسے لیول پر کی تھی ہیروین اور میتا فیڈومن اور بینزوز سے بینزوز یہ نیند کی گولیاں اور ان چیزوں سے یہ ٹائریک میں نے اس لیول پر شروع کی دی تو مجھے واپس سٹیپ بیک لینا میں لئے بہت مشکل ہو گیا تھا کتنے عرصے تک ایڈکشن پر رہے ہیں سکس سال تک تو چھے سال میں تو صحت بھی خراب ہو گئی ہوگی جتنا تندرس میں پہلے ہوا کرتا تھا اور جتنا ہیلڈی میں پہلے ہوا کرتا تھا مجھے خود پتا چلتا ہے جب میں دیکھتا ہوں اپنے آپ مہینے میں تو مجھے پتا چلتا ہے میں کیسے ہوں کیسا تھا کیادرنگ کی وجہ سے دوست تھے ایسے تھے اس وجہ سے ایڈکشن کی عادت ہو گئی کام کیا کرتے تھے کام پیکنڈ روپ کا کام کرتے تھا کافی نقصانات ہوئے گر میں حزت خراب ہو گئی معاشرے میں عزت خراب ہو گئی اپنی صحت خراب ہو گئی کافی چیزیں ہوئی پھر والد صاحب سے بات کی پھر خود میں یہاں پہ علاج کرنا نیا ہے مذہب آپ خود ویلنگ تھے کہ آپ کا علاج ہونا چاہیے خود چھوڑنا چاہتا تھا بیزار آگیا تھا اس چیز سے کبھی پیسے ہوتے تھے کبھی نہیں ہوتے تھے پیسے جب پیسے نہیں ہوتے تھے تو پھر پیسے رینج کرنے کے لئے کچھ بھی کرنا پڑتا تھا کیونکہ یہ نشے ایسے اس کا توڑ بہت غطرناک برداشت نہیں ہوتے ہیں بندے سے یہ ایک معاشرتی علمیہ ہے کہ گناہوں سے تائب ہو کر پلٹنے والوں کو معاشرہ وہ عزت و مقام نہیں دیتا جس کے وہ حق دار ہوتے ہیں نشے کی لت سے چھٹکارہ پا کر گھروں کو لوٹنے والوں کو کھلے دل سے گلے لگانا ہوگا وگرنا منشیات فروش اپنی کمین گاہوں میں ان کے لیے اپنی گرمجوش باہیں پھیلائے بیٹھیں میں ڈرنگ کرتا تھا تو اس وجہ سے میرے کو یہاں آنا پڑا یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے کوئی کام وغیرہ کرتے تھے کوئی کاروبار تھا کوئی نوکری تھا ڈرائیور ہوں اہزا یہاں پہ ڈرائیونگ کرتے تھے مختلف رینٹا کاروں میں کیے ہوئے کتنے عرصے کیے میں نے یہ تقریباً کیا تقریباً ڈس آٹھ سال دس سال کیے اور یہاں تک پوزیشن آگئی تھی کہ سڑکوں پہ پڑے ہوئے تھے جی سڑکوں پہ ہو گیا تھا ایسا ہو گی تھی نعبت میں تو ابھی اب اپنی زندگی میں واپس جاؤ گے تو کیا دوبارہ سے جا کیا درائیونگ اگرہ کر سکو گے بالکل انشاءاللہ درائیونگ کریں گے اور یہ چیز سے جان چھڑوا کے نکلیں گے یہاں سے گھر سے نکلنے دو قدم پہ نشاء ملتا تھا یا کوئی سامنے بیٹھ کے پیرا ہوتا تھا تو پھر ہم نے بہت کوشش کری کہ جونا نہیں کرے پھر بھی جونا ان کو دیکھ کے نہ برداشت نہیں ہوتا تھا کیوں پہلے بھی کر چکے تھے آدھی رہے چکے تھے اس وجہ سے برداشت نہیں ہوتا تھا ایک سال میں نے چھوڑا ہوا تھا نشاء اور ایک سال کے بعد جونا جا کے میں ریکاوری واپس وہاں پیسے نہیں ہوتے تو وہاں پہ جو بیچنے والے ہوتے ہیں تو وہ ادھار بھی دے دیتے ہیں نہیں وہ ادھار نہیں دے دیتے ہیں ہم لوگ گھر والوں کو تنگ کر کے پیسے لیتے تھے کیا ہمارا پاس پیسے نہیں آگا رہے ہیں پیسے نہیں ہوتے تھے اور گھر والے نہ دیتے تو ہم کچھ اس کیلئے غلط بھی کر لیتے تھے یا کسی سے لے لیتے تھے چھین کے یا کچھ ایسے ویسے غلط کام کر کے لئے لکھیں تو پھر گھر کی چیزیں بیشنے پہ چوری پہ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساری دولت لوٹ لینا یا یہ کہ اسٹریٹ کرائمز میں بھی جو ہے وہ لوگ آ جاتے ہیں تو یہ ساری ان لوگوں کی سٹوریز ہوتی ہیں اور اس کے لئے بہتر جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ حکومتی ادارے جو ہے وہ آ گیا ہیں اور آ کے آگے جو اسٹریٹس پہ جو ڈرک پیڈلرز ہیں ان کو سب سے پہلے جو ہے ان کو پر ہاتھ ڈالنا چاہیے ان کو کنٹرول کرنا چاہیے اگر ڈرگز ہمارے پاس ایکسس زیادہ ہوگا تو اس ایکسس کی وجہ سے یہ تمام لوگ جو ہے وہ دوبارہ سے ڈرگ ایڈکشن کی طرف آ جائیں گے ملکی سرحتوں سے گزار کر نوجوانوں کی رگوں تک پہنچنے والی منشیات کے پیچھے منشیات فروش مافیا کا ایک منظم نیٹورک موجود ہے جس کے آگے بظاہر قانون نافذ کرنے والے ادارے بے بس دکھائی دیتے ہیں پاکستان کو نوجوان نسل کو بچانے اور ترقی آفتہ ملکوں کی صف میں کھڑا ہونے کے لیے سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ سرحدی درامداد پر بھی کڑی نگرانی کرنا ہوگی حکومتی سطح سے نشے میں مبتلا نوجوانوں کی بحالی اور علاج پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے حکومتی سرپرستی میں ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی اشد ضرورت ہے جب تک ملک دشمن اناصر کی سرکوبی نہیں کی جاتی نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والوں کو ٹیم گرفت گرفت میں لیتی رہے گی